اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں خالد اقبال یوٹیوب چینل ناظرین یہ ویڈیو منجج یور سٹریس فار گوڈ ہیلت پر جتنی ویڈیوز بنائے گئی ہیں یہ اس کا تیسرا پارٹ ہے اس ویڈیو میں ہم ریزنز فار سٹریس کے بارے میں بات کریں گے ناظرین جب سے دنیا میں ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس ہوئی ہیں اور ان میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہر شعبہ میں مشین میں بھی اضافہ ہو گیا ہے اس سے زندگی کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہے ہمارے اردگرد کے محول میں بہت سی ایسے ایکٹیوٹیز ہیں جن سے ہمارا تعلقات نہیں ہوتا لیکن وہ ہمارے ذہن پر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں ہم ہر ایکٹیوٹیز کا تدارک تو نہیں کر سکتے لیکن ہم اس کو ایوائیڈ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور پلین بنا سکتے ہیں ہم اپنی معلومات کے لیے یعنی جنرل نالج کے لیے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سٹریس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں ہر ریزن ہر شخص کے لیے سٹریس کا باعث نہیں ہوتی مختلف لوگ کے لیے مختلف ریزنز سٹریس کا باعث بنتی ہیں ناظرین یہ درہ آپ سلائٹ دیکھیں آج کل ہمارے وطن عزیز میں تقریبا ہر شخص کا یہ حال ہے وہ بچارہ ہاتھ باندے کھڑا ہے اور بہت اہم بہت ضروری وہ فیکٹرز جو ہمارے سٹریس کا باعث ہیں ان کو ایڈنٹیفائی ہمیں کرنا چاہیے اس کے کونسیکوینسز کو دیکھنا چاہیے اور پھر ریزنز کو اپنی زندگی سے ایلیمنیٹ کر کے سٹریس فری زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالی نے جو ہمیں صلاحیتیں دی ہیں وہ ہم ان کا استعمال کریں اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں اور دوسروں کے لئے بھی فائدہ کا باعث بنیں ناظرین اب دیکھیں ہم یہ جو ریزنز فر سٹریس ہیں ان کو تین کیٹیگریز میں تقسیم کر لیتے ہیں پہلے ہے جوب یا کیریئر جو بھی آپ جوب کر رہے ہیں یا آپ بزنس کرتے ہیں جو بھی آپ کا کیریئر ہے پرفیشنل کیریئر اس میں کس قسم کا سٹریس ہو سکتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پرسنل اور ڈومیسٹک جو ہے وہاں کس قسم کا سٹریس ہو سکتا ہے اور تیسا جو ہے وہ ہماری انوائرمنٹ جس کے اندر ہم رہ رہے ہیں اور جس پہ ہمارا سب سے زیادہ مطلب سب سے کم کنٹرول ہے اور یہ انوائرمنٹ جو ہے وہ سب سے زیادہ ہمارے لیے نقصان دے ثابت ہو رہی ہے تو آئیے ون بائی ون کر کے دیکھتے ہیں سب سے پہلے جوب اور کیریئر میں جیسے کہ میں آپ پہلے بتا چکا ہوں کہ یہ ڈیٹا میں نے ایک اٹھا کیا ہے آپ نے سورسز جو میں نے آپ کو بتایا تھے کہ میں نے سیمینرز کروائے ورکشاپز کروائیں پاکستان کے اندر پاکستان کے باہر تو اس میں بہت سے جوب کرنے والے لوگ جو نا وہ موجود تھے بہت کم لوگوں سے پھر جو بزنس میں تھے ان میں میں نے پرسنلی بات کر کے تو یہ ڈیٹا جو کولیکٹ کیا ہے تو سب سے پہلے یہ ہے کہ منیسٹرز اور پولٹیشنز جو ہیں میکنگ آنفیر ڈیمانڈز یعنی یہ آفیسرز بتا رہے ہیں کہ یہ جو منیسٹرز ہیں اور یہ سیاسدان ہیں یہ ہمارے سے آنفیر ڈیمانڈز کرتے ہیں یعنی قانون سے معورہ یعنی قانون جس چیز کے اجادت نہیں دیتا وہ وہ ہم سے کام کروانے کے لیے کہتے ہیں یا ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر کریں تو کل کو فسیں گے کیونکہ رولز اور ریگولیشنز کے خلاف کام کیا نہ کریں تو یہ منیسٹرز صاحب جو ہیں یا پولٹیشنز جو ہیں وہ سٹریس کا باعث سبنتے ہیں آپ پاکستان میں دیکھیں اخباریں پڑھیں سوشل میڈیا دیکھیں یہ چیز آپ کو روز کی نظر آئے گی دوسرا یہ ہے کہ فریقوینٹلی چینجنگ گورنمنٹ پولیسیز اب یہ ہمیں بتایا بزرس میں جو ہے ان لوگوں نے یہ ہمیں بتایا کہ آج کوئی پولیسی ہوتی ہے ہم فورن سے انویسٹر لے کے آتے ہیں کام کرنا سٹارٹ کرتے ہیں پولیسیز جو نہ چینج ہو جاتی ہیں پھر ہمارے لیے ٹینشن کا باعث بنتا ہے یہ ایک لمبی ہے کہ پھر وہ کورٹس میں جاتے ہیں اور آپ نے بہت سے کیسز پاکستان کے اندر ہی دیکھے ہو گئے پھر جو جوبز لوگ کر رہے ہیں جب وہ سٹارٹ کرتے ہیں تو کچھ اور پولیسیز ہوتی ہیں بعد میں کچھ اور پولیسیز ہو جاتی ہیں بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں انہیں نے یہ کیا اب آپ دیکھیں کہ فیملی کی ڈیفینیشن جو ہے یہ زیالہ کے زمانے میں یہ بنائی گئی تھی کہ پیرنٹس لیونگ ویڈ امپلائی یا امپلائی پہ ڈیپینڈنٹ ہیں وہ الہدہ بھی رہ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی میڈیکل فسیلیٹی تھی بہت سے ڈپارٹمنٹس نے وہ میڈیکل فسیلیٹیز جو نہ وہ ختم کر دی تو یہ امپلائیز کے لیے ایک بہت ٹینشن کا باعث جو نہ بنا پھر آگے آپ دیکھیں کہ میں صرف آپ کو یہ چھوٹی چھوٹی مطلب کہ پوائنٹس بتاؤں گا کیونکہ ہر پوائنٹ کے اوپر بقاعدہ جو ہے ایک گھنٹے کا لیکچر دیا جا سکتا ہے ایگزامپلز کوٹ کر کے تو وہ یہاں ممکن نہیں ہے تو میں صرف آپ کو آپ پوائنٹس جو نہ بتائیں گا میس پلیس پرارٹیز یہ ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے پبلک پولیسی جو وہ بناتی ہے وہ ایسے ایسے پروجیکٹس لے کے آتی ہے کہ ان کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پہلے کون سا کرنا چاہیے پہلے کون سا امپورٹنٹ ہے اور خاص طور پر پاکستان میں تو یہ ہے کہ ہیومر رسورسز جس میں سے سب سے پہلے انویسٹ کرنا چاہیے وہ آخر میں ہیں اور ڈیفرنٹ قسم کے بڑے بڑے پروجیکٹس جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اخباروں میں الزامات لگتے ہیں کہ جی یہ ایسے پروجیکٹ کرتے ہیں جس پہ ان کو رشوت ملے یا کچھ ہو یعنی کہ جو پرارٹیز ہیں وہ صحیح نہیں ہیں پھر اس کے بعد یہ ہے کہ انکوالفائیڈ انکمپیٹنٹ ان این ایفیشنٹ سٹاف جو ہے اس کی بہت سی وجہات ہیں اور جب سفارشوں پہ لوگ بڑھتی ہوتے ہیں کام پھر وہ کرتے نہیں چونکہ وہ ان کا میریٹ نہیں بڑھتا تو وہ ان ایفیشنٹ بھی ہوتے ہیں انکمپیٹنٹ بھی ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی ریزنس ہے ڈیپارٹمنٹس میں جو کہ ڈیپارٹمنٹ اچھے طریقے سے پرفارم نہیں کرتے تو جنہوں نے جو کہ جواب دے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ سارا ٹینشن کا باعث سمنتا ہے پھر انریالیسٹک ٹارگٹس اینڈ کلوز ڈیڈ لائنز یہ پاکستان کی ایک بہت بڑی بیماری ہے کہ جو کام کرتا ہے اس کے کندوں پہ کام اور لات دیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور پھر یہ ہے کہ جی آپ نے کل یا پرسویں یہ ختم کرنا ہے میں نے خود بہت دیتا ہے کہ جی آپ چھٹی کر کے دو بجے یا چار بجے یا پانچ بجے جب گھر جا رہے ہیں تو سینئر کا ٹیلی فون آ جاتا ہے کہ جی یہ کام جنہا ابھی کرنا ہے اب آپ کی اور کمیٹمنٹس ہیں آپ ٹینشن پہ بیٹھے ہیں ٹینشن میں ہیں پیرنٹس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا تھا بیگم کو کسی اور جگہ پہ لے کے جانا تھا چھٹی کے بعد آپ کے سارے پلانز جنہوں گئے اور آپ کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ وہاں بیٹھ کے جو کرنا کرتا ہے جو کہ پھر اٹینشن کا باعث بنتا ہے لیک آف جاب سیکیورٹی پرائیویٹ سیکٹر میں تو بالکل نہیں ہے معمولی سی بات سے اگلے دن آپ کے تو دروازہ بند آپ کتنے بڑے آفیسرز ہیں نہیں آپ کو انٹر ہونے دیے جائے گا اور میرے دل میں وہ بات چھو بھی ہوئی ہے جبکہ سکوائش کے پلیئر جانگیر خان جو کہ پی آئیے میں کام کر رہا تھا اور جب وہ اپنے آفیس کیا تھا وہ لوگ تھا اور انہوں نے کہا کہ جی یو آر نو مار آن دا جاب اس عام یہ جو فیکٹریاں ہیں انڈسٹری میں ہے یہاں تو ہوتا ہی رہتا ہے پھر ڈیس رگارڈ آف میرٹ یعنی کہ میرٹ کا جو نہ وہ کوئی رگارڈ نہیں ہے سفارش چلے گی یا کچھ اور جو کوئی خدمت کرتا ہے پسٹنل وہ چلے گا لوگ جو پرفیشنل کام پہ توجہ دیتا ہے اس کے میرٹ پہ کوئی جو ہے وہ توجہ نہیں دی جائے گی لیک آف ڈیلیگیشن آف ورک اور آثورٹی یعنی رسپونسیبلیٹی آپ کو دے دی گئی ہے لیکن آثورٹی جو نہ وہ آپ کو نہیں دی گئی یہ گورنمنٹ سیکٹر میں بھی ایسی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی تقریباً اسی طریقے سے ہے پھر ہیویئر دین یویزیل ورک لوڈ یعنی کہ ایک بندے کی کیپیسٹی ہے ایک بندے کو جتنا کام دینا چاہیے اس سے زیادہ اس پہ کام لات دیا جاتا ہے اور اس کو جو ورک ان ہینڈ ہوتا ہے وہ بھی پراپر طریقے سے نہیں کر پاتا اور اگلے کی اس کو فکر ہوتی ہے کہ یہ بھی کرنی ہے تو وہ کوالیٹی بھی کام کی سفر کرتی ہے اور بندہ بھی ٹینشن میں جاتا ہے چینج ان جاب ڈیوٹیز کہ آپ کوش غیر مطلب کسی وجہ کے بغیر جو نہ شفل ادھر سے ادھر کیا جاتا ہے جو کہ ٹینشن کا باعث ہے لیک آف سپورٹ فرام سینئرز اب یہ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو سینئرز ہیں وہ اپنے جونئرز کو انکریج کریں ان کو سپورٹ کریں لیکن پاکستان کے اندر یہ ایک کلچر ہے یہ پبلک سیکٹر میں بھی یعنی گورنمنٹ میں بھی ہے اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی ہے کہ آپ نے جونئر کو جو نہ اس کو پنجابی میں کہتے ہیں تون کے رکھنا اور اس کی ریسپیکٹ نہیں کرنی اس کو موٹیویٹ نہیں کرنا اس کو انکریج نہیں کرنا تو یہ ایک بہت بڑا اور اچھا کام کرے تو ایفریشیٹ بھی نہیں کرنا تو یہ بھی ایک ٹینشن کا باعث ہے لیک آف ریسپیکٹ ناظرین یہ ایک خود بڑی اور ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جب آپ اپنے جونئرز کی عزت کرتے ہیں ان کے ساتھ عزت سے پیش کرتے ہیں تو وہ اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ آپ ریسپیکٹ نہیں کرتے تو یہ ہیومن نیچر میں ہے کہ ہیومن نیچر ڈیمانڈز ریسپیکٹ تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے ٹینشن اور ورک کی کوالٹی بھی سفر ہوتی ہے پھر کیریئر چینج اس صورت میں یہ ہے کہ آج آپ کچھ کام کر رہے ہیں پھر یہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے کسی دوسری جگہ پہ اور قسم کا اپنے کام کرنا شروع کرنا ہے تو یہ بھی ایک ٹینشن کا باعث ہے اب آپ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ایکانومی کے حالات ہیں میں پولیٹیکل فیکٹرز کی طرف نہیں جاؤں گا خراب ہوئے لاکھوں لوگوں کی نوکریاں جو ہیں وہ چلی گئے ان کو فرق کر دیا گیا کسی کی دو سال کی جاب تھی پانچ سال کی جاب تھی بغیر even notice دیئے یا تنخواہ دیئے یہ جو نہ وہ اور یہ لوگوں کے ذہن پہ یہ tension سوار رہتی ہے کہ یہاں کوئی security نہیں ہے اور یہ نکال دیے جائیں گے پھر insufficient training کہ ہمارے ہاں training کا تو رواج ہی نہیں ہے حالانکہ میں ورڈ بینک میں دیکھ رہا تھا کہ ایک دفعہ جب بہت زیادہ recession تھا ورڈ بینک کے پاس پیسے بھی کام تھے تو انہوں نے ہر شعبے میں cut لگائی لیکن training کے شعبے میں انہوں نے فرنڈز زیادہ کیے کیونکہ جو آپ کے پاس humor resources رہ جائیں ان کو training دیں تو وہ کم وقت میں بہتر پروڈیوس کریں گے تو یہاں ٹریننگ کا رواج نہیں ہے یہاں یہ سمجھے جاتا ہے کہ ٹریننگ پہ بھیجیں گے ایک ہفتے کے لیے تو ایک ہفتے کہاں میں جو نہ نقصان ہو جائے گا وہ یہ نہیں سوچتے کہ جب آئیں گے تو بہتر پروفارم کریں گے پھر یہ ہے managing supervisors اور others اور یہ بھی جو دوسرے لوگوں کو supervise کرنا ہے یہ manager کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے لوگوں کو behavior بہت یہاں different قسم کے لیکن میں صرف لوگوں کو الزام نہیں دوں گا کیونکہ صرف اس بات پہ بھی ایک پورا دن جو نہ workshop کی جا سکتی ہے کہ لوگوں کا کیوں behavior جو اس طریقے سے ہے لیکن جن پہ responsibility ہوتی ہے کہ وہ اچھا جونئر سے کام لے کے دکھائیں ان کے لیے یہ tension کا باعث ہے پھر lack of career options جو ہیں پاکستان کے اندر بہت کام ہے ٹھیک ہے کیا کچھ اور ہے بچارے کو job کچھ اور مل جاتی ہے وہ job ملتی ہے تو اسی میں وہ ساری زندگی گزار دیتا ہے اور وہ job جو کہ اس کو پسند نہیں ہوتی تو یہ بھی ایک بہت ہے پھر insufficient pay کہ چونکہ unemployment بہت ہے تو employer جو ہے وہ جو یعنی qualification اور experience کے حساب سے یا work output کے حساب سے جو pay ملنی چاہیے وہ نہیں دیتے اور پھر discrimination بہت ہے کسی کو کسی طریقے سے treat کیا جا رہا ہے کسی کو کسی طریقے سے treat کیا جا رہا ہے ویسے تو ہمارے اندر پاکستان کے اندر discrimination بہت ہے لیکن یہ میں آگے چل کے بات کروں گا کہ even آپ قانون دیکھیں قانون کسی کے لیے کچھ اور کسی کے لیے کچھ اور تو یہ لوگوں کے لیے discrimination نمبر پہ آتے ہیں دوسرے نمبر پہ ہے personal automatic یہ عجیب یہاں جو tension کی reasons ہیں اور یہ سارا کچھ جو یہاں سے ہم tension ہے یہ اپنی workplace پہ لے کے جاتے ہیں اور یہ ہمارے وہاں back of the mind پہ ہوتی ہیں لیکن وہاں ہماری جو efficiency ہے ہماری productivity ہے اس پہ اس کے منفی اثرات ہوتے ہیں تو ان کو جو manage کرنا بھی بہت important ہے اور ضروری ہے پہلے ہے کہ meritor relationship یہ جو شادی وغیرہ اور یہ مسئلہ میاں بی بی کے جگڑے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہت لمبی بحث ہے یہ بھی ایک بہت بڑا factor ہے پھر یہ ہے کہ raising of children major اس وقت جو پاکستان کے اندر ہے میری research مجھے یہ بتاتی ہے کہ ہر شخص جن کے دو بچے ہیں اب زیادہ تر تو لوگوں نے دو بچے کرنے شروع کر دی ہیں کچھ لوگوں کے تین بچے ہیں تین بچوں کے لیے سکول کی فیس ان کو لانا لے جانا ان کی یونی فارم ان کی کتابیں ان کو کھانے کے لیے کچھ دینا اور آپ کی پی جو ہے اس کے ساتھ وہ کوئی تعلق نہیں پی بہت کام ہے تو یہ بچوں کو جو ایک ان کی تربیت یا ان کو بڑا کرنا یہ بہت مشکل کام میں اور والدن تینشن میں جاتے ہیں جب آپ بیٹھیں گے وہ یہ ہی بات کر رہے ہوں گے گھر کے بندے پہ ہیں عورت پہ ہیں لیکن وہ دو دو دفعہ کام کر کے دن میں پار ٹائم بھی کرتے ہیں تو یہ پوری نہیں ہوتی پھر deaths ہیں فیملی کے اندر ان کے تینشن ہیں بیچاروں کا علاج نہیں ہوتا چند سال پہلے جو کرونا آیا پھر اس کے بعد ڈینکی جو نہ اس نے اس سے پہلے بہت زیادہ تباہی کی پھر ہیلتھ پرولمز ہیں لوگوں کی یہ انہی تینشن کی وجہ سے ہیلتھ پرولمز بڑھتی ہیں پیدا ہوتی ہیں بڑھتی ہیں پیرنٹس کی ہیں ان کو لک آفٹر کرنا ہوتا ہے کیونکہ گورنمنٹ تو ظاہر رہ کے کچھ کرتی نہیں بڑے لوگوں کے لیے تو جو ان کے بچے ہیں انہی کو سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو وہ ٹینشن میں رہتے ہیں پھر لیک آف سپورٹ گروپ ہے یعنی کہ فرینڈز اور ریلیشن جو ہیں وہ کوئی ایک دوسرے کی ہم مدد نہیں کرتے اگر کوئی دوسرے کو ہیلپ نہیں کر رہا ہوتا ایون اخلاقی ہیلپ بھی نہیں کر گیا ہوتے ٹھیک ہے کوئی بہتری کہ چار جملے یا بتائیں کہ اس طریقے سے نہیں اس طریقے سے کر لیں تو آپ کرنا یہ بہت امپورٹنٹ ہے پھر فیملی پولیٹکس پاکستان کے اندر ایک بہت بڑی بیماری ہے ایک دفعہ میں نے ریسرچ کی تھی لیبیا میں ہر لڑکی شادی کر کے ملک سے باہر جانا چاہتی ہے تو میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے ایک ہی بات کہی کہ یہاں بیلکم کہتی ہیں کھانا اچھا بناتی ہے گھر کے سارے کام جو کرنے کے لئے تیار رہتی ہیں لیکن یہاں ان کے ماتھے پہ بھل جانا وہی نہیں جاتے فیملی پولیٹکس کی وجہ سے پھر ایک اور بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنی انوائرمنٹ کو پرسیب کیسے کرتے ہیں مینجمنٹ آف سٹریس پہ جو ہے اب تیسرا آخری ہم بات کر لیتے ہیں انوائرمنٹ کی انوائرمنٹ جس پہ کہ ہمارا بلکل کنٹرول نہیں ہے ٹھیک ہے ایکسیسیب نوائز آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سٹی میں سڑک پہ نکل جائیں بلا وجہ اتنا ہورن دیتنا آپ کان جائیں وہ پھٹیں گے آپ کا دماغ کام کرنا چھوڑ دے گا یہ تو ہوا سڑکوں پہ لوگ جو رہتے ہیں جن کے پاس گاڑیاں ہیں رات بارہ بجے بھی آئیں گے تو گاڑی جو اپنے گیٹ کے سامنے کھڑی کر کے ہورن دینا شروع کریں گے یہ نہیں کریں گے پولیشن میں آتا ہے لیکن ہمارے ہاں ائر پولیشن بھی بہت ہے ابھی آپ دیکھ لیں ورڈ انڈیکس اٹھا کے دیکھیں پاکستان کا تو برا ہی حال ہے کراچی گوجرہ والا لاہور جو یہ ٹاپ پولیٹڈ سٹیز میں جو نہ آتے ہیں اور یہ بھی ظاہر ہے کہ ہمارے آنکھوں پہ کانوں میں موں سے ڈسٹ اندر جا رہی ہے تو یہ ہمارے لئے صحت کے لئے انتہائی نقصان کا باعث ہے پھر ہمارے ہاں ٹیمپریچر ایکسٹریم بھی ہیں جس کے لئے ویسے تو یہ بہت اچھا ہے شدید سردیاں بھی ہوتی ہیں شدید گرمیاں بھی کیا جاتا ہے ہمارے ہاں انرجی نہیں ہے آپ شدید سردیاں آئی ہیں تو گیس آپ کو ملے گی نہیں گیس آپ نے روم کو کمفورٹیبل کرنے تو دور کی بات ہے آپ کو روٹی پکانے کے لئے جنہ وہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے پھر آور کراؤڈ ہمارے سٹیز بیڈ پلیننگ ہے سٹیز جو نا ہمارے آور کراؤڈ ہو گئے ہیں ساری جاب جو جو بیگ سٹیز میں ہیں کوئی ہماری جو ساری گورنمنٹ رہی ہیں انہوں نے اچھے طریقے سے پلیننگ نہیں کی میں ہمیشہ جپان کی پلین مثال دیتا ہوں کہ انہوں نے ایون طریقے سے سارے جپان کو ڈویلپ کیا ہو ہے اور ہر جگہ پہ لوگوں کو مائیگریٹ کرنے کی اپنے جپان کے اندر ایک سے دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی ان کو ایجوکیشن کی فسیلیٹیز ہاسپیٹل کی فسیلیٹیز جاب اپنے ہی ایریا میں جو نا تو اس سے بہت زیادہ بچت بھی ہوتی ہے اور جو کنٹری ہے وہ اوور کروڈیز بھی نہیں ہوتا اب ہمارے بڑے شہر جو نا وہ اوور کروڈیز ہو گئے ہیں اس سے بہت زیادہ پیدا ہوتی ہے لائن اور کی سیٹویشن پیدا ہوتی ہے اور ایکسیویشن پیدا پھر یہاں سورج کی روشن بھی بہت تیز ہوتی ہے رات کے وقت کچھ ایسی دکانوں پہ جگہوں پہ بہت زیادہ لائٹ ہوگی تو یہ ساری چیزیں وہ ٹینشن کا باعث ہیں اب جیسے میں نے بات کیا کہ پاکستان کے اندر بہت خراب ہے لوگ اس کی وجہ سے بہت سٹریس میں ہیں یہاں چوریاں بھی بہت ہوتی ہیں پولیس کا بہیوئیر بھی جو ٹھیک نہیں ہے پھر اس کے ساتھ ہی کہہ دوں کہ کسی کے لیے قانون آ رہا ہے دوسرے کے لیے قانون آ رہا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو آپ کو بہت شدید تکلیف ہوتی ہے اور آپ اپنے آپ کو ایسے محسوس کہتے ہیں کہ جیسے آپ یہاں کے سیٹیزن جو نہیں ہیں پھر گورنمنٹ جو ہے اس جو پبلک پرابلمز ہیں اس پہ بالکل نم ہے اس پہ کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور دیسپیریٹیز میں آپ دیکھیں کہ غریب بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوتا ہے دور دراز جو ہمارے سمال ٹاؤنز اور ویلیجز اور سیٹیز ہیں ان کے ساتھ جو ہمارے انتظامیہ کا بہیویر ہے وہ ناقابل برداشت ہے بلکہ ناقابل بیان ہے تو یہ ساری وجوہات جو ہیں یہ تینشن کا باعث بنتی ہیں یہ ناظرین میں نے آپ کو بہت کم تھوڑے سے امپورٹن پائنٹ جو کہ ڈیفرن جگہ پہ آفیسر جو ٹرینن لے رہے تھے انہوں نے اس کو کلیکٹ کر کہا کہ یہ امپورٹن ہیں باقی کچھ علاقہ سپیسیفک بھی ہیں جو کہ تینشن کا باعث بنتے ہیں تو ان کو رہنے دیں اور ان کی بات کریں تو یہ ہے ریزن فار سٹریس نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں کہ یہ جو ریزن ہیں ان کے کیا ہوتے ہیں اور پھر آخر میں سٹریس منجمنٹ کی جب ہم بات کر رہے ہوں گے تو امپورٹن یہ ہے کہ ہم ان ریزن کو الیمینیٹ کرنے کی کوشش کریں اور جن ریزن کو ہم الیمینیٹ نہیں کر سکتے ان کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے یہ پھر ہم اس ویڈیو میں بتائیں گے اور آج کے لیے اتنا ہی اور اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ بہت امپورٹن باتیں جاننے کے لیے آپ کر لیں اور آج کے لیے اتنا ہی خالد اقبال کی طرف سے آپ کے لیے بہت دعائیں